اسلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پیکنک سٹوف کے سلینڈر کے حوالے سے جو کہ بہت ہی پورٹیبل ہے ہینڈی ہے ایزی ٹو کیری ہے یہاں پہ جو ہے کچھ کمپوننٹ میرے پاس رکھے ہیں وہیں یہاں پہ گیس سلینڈر سے ریلیٹڈ اور پیکنک سٹوف سے ریلیٹڈ پیکنک سلینڈر اور کیمپین بیوٹنٹ وال ہے جو کہ تمام سلینڈر میں جو ہے فکس ہوا ہوتا ہے جو کہ آپ الپی جی گیس کے سلینڈر میں دیکھ دو کیجی سے لے تک فائف کیجی تک سلینڈر میں یہ وال فٹ ہوا ہوتا ہے یہ وال اس طریقے کا ہے اور یہ وال اس کے اندر فٹ ہوا ہے یہ دیکھیں ایک فٹ کا یہ سلینڈر ہے اس کے اندر ابھی الپی جی بھری ہوئی ہے آپ کسی بھی شاپ سے اس کو ریفل کرا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی وال اس کے اندر جو ہے لگا ہوا ہے اور اس کے اندر اس ٹائم گیس موجود ہے اور یہاں پہ صرف آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہے یہ ایک بیوٹین کا سلینڈر ہے کالر والا سلینڈر کلاتا ہے جو کہ کیمپین پیکنک وغیرہ میں یوز ہوتا ہے جو اسٹوپ ہوتے ہیں ان میں یہ یوز کیا جاتا ہے اور بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جو گیس ریلیٹڈ اس میں بھی یہ سلینڈر فٹ کیا جاتا ہے یہ کالر والا سلینڈر کلاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ میرے پاس ایک جو ہے ریفل کنیکٹر موجود ہے اس سے جو ہے میں اس سلینڈر کو ریفل کروں گا یہ جو کنیکٹر ہے یہ تمام اس ٹائپ کے وال کے اندر جو ہی فٹ ہو جاتا ہے بہت آسانی سے اگر اس ٹائپ کے وال کا آپ کے پاس سلینڈر موجود ہے lpg کا تو اس سے بہت آسانی سے یہ کنیکٹ کر کے آپ جو ہے اس کو ریفل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پائپ ہے یہاں سے آپ کو جہاں liquid جاتا وہ بھی دکھے گا جب میں ابھی refill کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں سے liquid جاتا وہ بھی دکھے گا یہ transparent pipe ہے اور یہ کوئی معمولی pipe نہیں ہے یہ بہت high pressure pipe ہے آپ یہ connector اس کے اندر fit کر دیں گے اور یہ جو گھمایا جاتا ہے یہ جو اس کا connector یہ anti-clockwise گھمایا جاتا ہے یہ رہ گئے یہاں پہ اس طریقے سے آپ اس کو fit کر لیں گے یہ ہاتھ کی مدد سے fit empty slender ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا weight جو ہے اس وقت 96 gram weight ہے اس کا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں 96 gram weight یعنی کہ 95-96 یعنی کہ 100 gram 5 کم ہے اور 100 ہے یہ LPG اور butane gas تقریباً سیم ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اس کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو اس کے ساتھ connect کر دیتا ہوں یہ جو ہے refill connector ہے اس cylinder کو refill کرنے کے لیے اور یہ جو ہے اس میں fit ہو جائے گا اور یہ collar والے cylinder میں یہ side fit ہو جائے گی اور یہ side اس میں fit ہو جائے گی تو یہاں پہ میں اس کو fit کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں نے refill connector جو ہے fit کر دیا اب procedure کیا ہوگا refill کرنے کا تو کیا کرنا ہوگا یہ جو cylinder ہے اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہوگا اور یہ cylinder جو ہے پورا آپ نے اس طریقے سے wall کھولنا پڑے گا الٹنا پڑے گا تاکہ اس میں جو ہے liquid بھی اس میں جا سکے کیونکہ ہمیں صرف air ہی transfer نہیں کرنی اس کے اندر اس کے اندر جو ہے liquid transfer کرنا ہو liquid جب ہی transfer ہوگا جب آپ اس cylinder کو الٹیں گے جس میں LPG بھری ہوئی ہے دیکھیں اور جس میں LPG بھڑنا ہے اس کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے یہ ریکھیں آپ یہ liquid جاتا وہ دکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو ہے اس time جو ہے liquid transfer transfer ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ اس طریقے سے اس connector کو نکال لوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس طریقے سے جتنی gas تھی اس کے اندر جو pipe کے اندر تھی وہ release ہو گئی ہے یہاں پہ کتنی gram gas گئی اس وقت depend کرتا ہے یہ cylinder کے اندر آپ کے اس والے cylinder کے اندر کتنی gas ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو تھا liquid جانا رک گیا تھا جب ہی میں نے اس کو connector کو نکال دیا اب جہاں آپ دیکھیں کہ liquid جانا اس cylinder کے اندر رک گیا ہے تو وہیں پہ آپ نے نکال لینا ہے 55 gram کا جو ہے cylinder تھا اور ابھی اس کے اندر 60 gram gas چلی گئی 60 gram gas اس کے اندر جو ہے چلی گئی ہے اس time اب یہ جو ہے مزید اس کے اندر gas کیوں نہیں گئی جو cylinder ہے 220 gram اس کے اندر gas آتی ہے آپ اس کے اندر جو ہے gas refill کریں گے 100 gram ابھی یہ 100 gram بھی پوری نہیں آئی اس کے اندر اس لیے نہیں آئی 260 gram ہے 40 gram پھر بھی کم ہے 100 gram یا 1500 gram تک اس کے اندر refill کر سکتے اس سے زیادہ آپ LPG اس کے اندر refill نہیں کرئے گا اب دوستو یہاں پہ سوال آپ کے مند میں یہ اٹھ رہا ہوگا کہ اس کے اندر 60 gram gas کیوں گئی 100 gram کا میں نے بولا تھا آپ کو یہ 1500 gram کہتا ہے اس سے مزید کیوں نہیں گئی gas اس کے اندر اس لیے gas اس کے اندر مزید نہیں گئی کیونکہ اس سلینڈر کے اندر جو تھی اس وقت آدھا کلو گیس موجود تھی یعنی کہ 500 gram gas اس کے اندر موجود تھی 100 gram gas تھی جب ہی یہ پریشر اس کو دے نہیں سکا اور 100 gram بھی کمپلیٹ نہیں کر سکا اگر آپ نے سلینڈر کے اندر ایک یا دو کیجی گیس موجود ہے تو یہ جو ہے پورا کمپلیٹ 100 gram 120 gram کر لے گا ٹھیک ہے اس پہ پریشر آپ دے سکتے یعنی کہ 100 gram تک لیکوڈ اس کے اندر جاتا لے گا اس پائپ کے ذریعے تو 100 gram یا 120 gram پہ وہ خود ہی رک جائے گا اگر ایک کیجی آپ کے پاس گیس ہوگی اگر آپ کو یہ ریفل کنیکٹر بائی کرنا ہو تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کانٹیک کر کے آپ بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو دوستوں اس سے ریلیٹڈ بھی سمان چاہیے ہو تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں سلینڈر کے حوالے سے اور پورٹیبل سلینڈر کے حوالے سے گیس سٹوف کے حوالے سے ریفل کنیکٹر کے حوالے سے تمام چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی جائیں گی اور چلا گیا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ہلا رہا ہوں تو اس کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر لیکوئڈ ہے اچھا اس کے اندر لیکوئڈ جانا ضروری ہے ٹھیک ہے جو پروسیجر آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو فالو پرشش کریں کہ اوپن پلیس پر ریفل کریں فائر نہ ہو آس پاس اگنیشن نہ ہو فائر نہ ہو اگنیشن نہ ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہ سیفٹی میجرز بھی بہت ضروری ہیں اس کو ریفل کرنے کی اب میں اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کنیکٹر ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے ٹائپ کے بھی سلینڈر آتے ہیں تو اس میں دوسرے ٹائپ کا بھی کنیکٹر آپ کو مل جائے دکھا دیتا ہوں تھوڑے اس کو چلا کے یہ ریفل ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کروانا نہیں بھولیے ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیٹس نوڈفکیشن کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ